نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد محترم معذر سامعین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کا یہ خوبصورت سسا جاری ہے یہ اسی سسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم خواب کے اندر پہاڑ کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے اگر کوئی شخص پہاڑ پر چڑھتا ہوا جا رہا ہے اور اس کا پانی بھی پیتا ہوا جا رہا ہے پہاڑوں سے جو پانی نکلتا ہے چشموں کے صورت میں وہ ان کے چشموں کا پانی بھی پی رہا ہے اور پہاڑ کی بلندی پر چڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کسی علاقے کی ولایت سرداری حاکمیت ملے گی افسری ملے گی کسی علاقے کا بڑا ہو گا ہو اور کسی بڑے حاکم کے طرف سے اس کو یہ ذمہ داری ملے گی اور یہ سرداری ملے گی اسی طرح کسی آدمی نے خواب دیکھا کہ وہ پہاڑ پر چڑھا اور اس کی چوٹی پر پہنچیا اور وہ آس پاس نظر دوڑا کر اس کے خوبصورت مناظر دیکھ رہا ہے اور وہ پہاڑ سر سبز و شاداب ہے اس کے نباتات اس کے سبزہ اور اس کا باغ دیکھ رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے تو اس کے معاملے کے بلند ہونے کی طرف اشارہ ہے اور ظالم لوگوں کا اس کی فرمہ بداری کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ ظالم لوگ اس کے متی اور فرمہ بدار ہوں گے اور اگر یہی خواب کوئی تاجر آدمی دیکھے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا ہے اور وہ آس پاس نظارہ کر کے خوش ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کاروبار پھیلے گا وسیع ہوگا اور اس کو اس میں بہت نفع ہوگا اگر وہ پہاڑ آسانی سے چڑھا ہے تو آسانی سے پھیلے گا اور اگر مشکل سے چڑھ گیا ہے تو اس کا کاروبار پھیلے گا لیکن تھوڑی مشکل آئے گی مشکتیں آئیں گی اسی طرح اگر کوئی افسر حاکم وزیر بادشاہ خواب دیکھے کہ وہ پہاڑ سے اتر رہے نیچے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا ملک اسے چھین لیا جائے گا یا کوئی کسی بڑے عودے اور بہت بڑی ذمہ داری پر ہے بہت بڑی عفیسری پر ہے تو اس کے عودے اور اس کے منصب کو اس سے چھین لیا جانے کی طرح بشارہ ہے اس کے معذول ہونے کی طرح بشارہ ہے کہ اس سے یہ عودہ چھین لیا جائے گا اور اگر تادر آدمی دیکھے یہی خواب کے وہ پہاڑ سے اتر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو تجارت میں نقصان ہونے کا اشارہ ہے کہ اس کا نقصان ہوگا اور اس کو نفع نہیں ملے گا اسی طرح کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ پر چڑھا لیکن پہاڑ نباتا سے خالی ہے خوشک پہاڑ ہے بیاب ہو گیا ہے کہ اس میں کوئی سبزہ نہیں کوئی درخت نہیں کوئی اس پر بیل بوٹے وغیرہ کچھ نہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی ظالم کافر بادشاہ یا حاکم حکمران افسر وزیر اور بڑے سردار کا ساتھ دے گا اور اس کے ساتھ اس کی غلط کاریوں میں شامل ہوگا اسی طرح کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ کی بلندی سے گرا ہے تو یہ پہاڑ کی بلندی سے گرنا غلطی میں واقع ہونے کی نشانی ہے کہ اس سے کچھ کو بہت بڑی غلطی ہوگی اور اس کی وہ سزا پائے گا اسی طرح اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے خواب سے گرتے وہ اپنے آپ کو دیکھنا کہ وہ کسی انسان سے لڑے گا جگڑا کرے گا اور اس سے نقصان پائے گا یا وہ اپنے مرتبے سے نیچے گرے گا کسی عودے سے کسی منصب سے اس کے نیچے گرنے کے علامت ہے اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ پر چڑھا لیکن اس کی آدھی چڑھائی تک پہنچا ہے پھر آگے نہیں چڑھ سکتا اور نہ آپ نیچے اتر سکتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دھیڑ عمر کے اندر مر جائے گا جوانی مکمل ہونے کے بعد آدھی عمر جسے کہا جاتا ہے بقریباً چالیس سال چالیس سال سے کے لگ بھگ اوپر نیچے کی عمر کے اندر ہی وہ اس کا انتقال ہو جائے گا اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ پہاڑ جل گیا ہے یا پہاڑ گر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس آدمی خواب دیکھنے والے کے کسی بڑے علاقے کے بڑے آدمی کے انتقال کی دلیل ہے مر جانے کی دلیل ہے اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا وہ پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس پر زلزلہ تاری ہو گیا وہ پہاڑ ہلنے لگا لیکن پھر وہ ٹھہر گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس علاقے کے بڑے حاکم افسر بادشاہ پر کوئی مسئبت تاری ہوگی یا اس کو پرشانی لائک ہوگی بعد میں وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا پرشانی دور ہو جائے گا اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ کو ڈانٹ رہا ہے اس کو ڈانٹ ٹپٹ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کسی آدمی یا بڑی شخصیت کو ڈانٹے گا اور اس کے ساتھ بدکلامی اور بدتازیبی سے پیش آئے گا اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی پہاڑ سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بڑے حاکم بڑے بادشاہ سردار اور بڑے طاقتور آدمی کے سہارے پر زندگی گزارے گا یا اسی طرح پہاڑ کے سہے میں بیٹھا ہے تو تب بھی اس کی تعبیر یہی ہے اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان سے پہاڑ اترتے ہوئے دیکھ رہا ہے پہاڑ نیچے آ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آسمان سے بارش آئے گی اس علاقے میں بارش ہونے کی پیشنگوئی اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ چلا جا رہا ہے اور راستے میں چلتے چلتے اس کو سامنے پہاڑ آ گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی غم لاہق ہوگا یا پریشانی لاہق ہوگی یا اس کو کوئی سفردر پیش ہوگا یا کوئی طاقت مرد اس کے سامنے آئے گا یا سخت دل مضبوط عورت سے اس کا واسطہ پڑھنے کی نشانی اور علامت اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ پر بیٹھ کر کسی کی طرف نیچے تیر پھینکڑ آئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی کو ملامت کرے گا اور کسی کو برا بھلا کہے گا اسی طرح کوئی آدمی کسی خاص مقصد کے لیے مہم جوئی میں ہیں محنت میں لگا ہوا ہے اور وہ خواب دیکھے کہ وہ پہاڑ پر چڑ رہا ہے تو یہ اس کے مقصد میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے جتنا بلندی پہ چڑے گا اتنا اس میں اس کو کامیابی ملے گی اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ کھا رہا ہے نگل رہا ہے پہاڑ اٹھا کے موں میں ڈالے جا رہا ہے نگلتا چڑھا جا رہا ہے اور کافی مقدار میں اس نے پہاڑ کھا لیے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ طاقتور مضبوط ترین لوگ اس کے ماتات آئیں گے اس کی تابیداری میں آئیں گے اس کی فرمداری کریں گے اور یہ ان کو اپنی مرضی اور مقصد کے اور ارادے کے مطابق استعمال کرے گا اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مشہور و معروف اور معزز پہاڑوں پہ چڑھ رہا ہے مثلا جبل عرفات پہ چڑھا جبل عوت پہ چڑھا اور جبل سور پہ اور اسی طریقے سے جبل نور پہ چڑھا جبل تور پہ چڑھا یہ معزز خواب یا کہ معزز پہاڑ ہیں خوابوں میں دیکھتا ہے کہ میں نہیں پہ چڑھا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علماء کی خدمت کرے گا صلحہ کی خدمت کرے گا یہ اچھا خواب ہے اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر کونہ کھود رہا ہے یا اس کے پتروں کو اڑھا کر کہیں دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی سخت دل آدمی سے لڑائی کرے گا یا اس کو کوئی سخت مشکت اور تکلیف درپیش ہوگی اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی چل رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ملک کے دو بادشاہ یا دو بڑے سردار حاکم آپس میں لڑیں گے یا اس کے علاقے کے علماء میں اختلاف پیدا ہوگا اور وہ اختلاف فتنے کا سبب بنے گا جس کے وجہ سے عام عوام اس سے نقصان اٹھائیں گے اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی سے بھاگ کر پہاڑ میں پناہ لینے غار میں پناہ لینے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے بچنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ہلاک اور برباد ہوگا بچ نہیں پائے گا اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ پہاڑ اڑا اور اڑ کر لوگوں کے سروں پر سہبان اور بادل کی طرح آگئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے طرف سے کوئی آفت مسئبت اور کوئی عذاب آنے والا ہے توبہ استغفار کی اللہ کے طرف رجوع کی ضرورت ہے اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ کو گھرا رہا ہے تو اس کی ایک تعبیر تو یہ ہے کہ یہ اس کے عمر کے ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انکریب بننے والا ہے یا اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی کو قتل کرے گا اس سے لڑائی کر کے جگڑا کر کے اس کو مار ڈالے گا اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ کیے بیٹھے وہ چڑھنا چاہتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی سخت دل آدمی یا لبی امید رکھنے والے آدمی کی خوش آمد کرے گا اور اس طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ پہاڑ دھنس گیا ہے زمین میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس علاقے کا حاکم حکمران یا بادشاہ مر جائے گا یا کوئی بڑا آدمی اس علاقے کا رئیس مر جائے گا آپ اگر اپنے خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمیٹس باغس میں خواب لکھیں انشاءاللہ والعزیز آپ کے خوابوں کی تعبیریں دی جائیں گے لیکن یاد رکھیں کہ خواب مکمل لکھیں تاکہ تعبیریں بھی مکمل آئیں اس لوگ کمیٹس میں خواب تو لکھتے ہیں لیکن مکمل نہیں لکھتے صرف اشارے لکھتے ہیں پورا خواب لکھیں کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا کہ آپ کو صحیح تعبیر مل سکیں